کھلے ہاں دیکھ رہا ہوں آپ کے کھولیے آپ کا یہی جو سوشل میڈیا اس کو کھولیے اس میں دیکھئے کہ آپ کی طرف نسبت رکھنے والے شیعہ مذہب کے ترجمان کیا کر رہے ہیں نوبت یہاں تک آپ پہنچئے کہ اب لفظ رب کو بھی مشکل کا شکر کر دیا گیا ذرا تھوڑا سمیار ساتھ دیجئے باواز بوراً صلوات پر ہمارے ماں باپ ہمارے رب ہیں میرا خواہد باپ گہری سوچ میں چلے گئے شکر ہے کہ گہری سوچ میں چلے گئے میں تو شکر کرتا ہوں کہ آپ سوچ کے جواب دیتے ہیں فقط میری بات کا فوراً جواب نہیں دیتے کہ فوراً جواب میں غلطی ہو سکتی ہے سوچ کے جواب کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوگی سارے ہم ماں باپ والے ہے نا تو ہمارے ماں باپ ہمارے رب ہیں اور اگر رب نہیں تو یہ رب بیانی صغیرہ کیا ہے قول یہ آیت تو میرے خواہد میں آپ ہمیشہ ہی جانتے ہیں پڑھتے ہیں میں کوئی نئی آیت نہیں پڑھ رہا تھوڑی سی توجہ دلا رہا ہوں قول رب بیرحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے حبیب کہہ دو مجھ سے دعا ماں وہ کہہ دو کیا رب یہ رب کون ہے جس سے آپ مانگ رہے ہیں اور ہمیشہ رب کہتے ہو یا رب یا رب آپ دعای کمہل میں کتنا پڑھتے ہو کل بھی میں آیا تو دعای کمہل کے فلسہ پڑھ رہے تھے اور یا رب کی صدایں آ رہی تھیں یہ یا رب جو دعای کمہل میں کئی مرتبہ آتا ہے اور ویسے بھی ہر وقت رب آتا ہے یہ رب سے کون مراد ہے بولو تو ایک نہیں جو بات آپ کے ذہن میں فرمائیے اللہ مراد ہے الحمد للہ رب ساری حمد اس اللہ کے لئے ہے جو عالمین کا رب ہے یہی جو عالمین کا رب ہے کسی کو یا رب یا رب یا رب کہتے ہو یا یہ رب کوئی اور ہے اور یا رب والا رب کوئی اور ہے جی آپ رکو میں کہتے ہیں سبحان رب العظیم و بحمد یہ ربی کون ہے تھوڑا سا آپ نے ذہن کو روشن کیجئے اس لیے کہ نماز پڑھتے ہو اگر نماز کا مفہوم آپ کو علم نہ ہوا تو پھر تو یہ ویسے ہی ہے نماز ایمان کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا ایمان کے بغیر پڑھنی چاہیے اور ان لفظوں پر ایمان ہونا چاہیے جو بندہ نماز میں ادا کر رہا ہے یا بغیر ایمان کے نماز ہی ہے تو آپ جب کہتے ہیں سبحان اللہ اور پھر کہتے ہیں سبحان رب العظیم و بحمد اس میں پہلے آپ نے سبحان اللہ کہا کہ اللہ سبحان ہے یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے تصویر اسی کو کہتے ہیں پھر آپ نے اس لفظ کو دوسرے لفظ میں یوں ادا کیا سبحان رب العظیم اللہ کی بجاہ ہے آپ نے کیا کہہ دیا رب العظیم یہ جس کو آپ نے رب العظیم کہا یہ وہی اللہ ہے یا سبحان اللہ میں کسی اور کی تصویر تھی اور سبحان رب العظیم میں کسی اور کی تو جو رہی ہے ایک ہی ذات کی تصویر کر رہے ہو اور تصویر ہوتی کس کی ہے لائے کے تصویر کون ہے پکار پکار کے کہہ رہی ہیں یہ تصویر کیا ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے اللہ کی ہوتی ہے وہ ملائکہ کہہ رہے تھے نَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ ہم تو فقط تیری ہی تصویر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں حمد کے ساتھ ساتھ تو یہ ملائکہ کس کی تصویر کرتے ہیں لائے کے تصویر ہونے سبحان کس کے لیے ہے ذرا تھوڑا سا متوجہ رہی ہے کچھ عرصے کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں جو محمد و آل محمد کے لیے بھی لفظ سبحان استعمال کریں گے میں آج آپ کو متوجہ کر رہا ہوں نراز تو نہیں ہوئے لیکن سبحان کس کے لیے ہے اللہ کے لیے اور سبحان کیا فقط اللہ کے لیے ہے یا ربی کے لیے بھی ہے سبحانہ ربی العظیم یہی پڑھتے ہو نا ربی میں اب ذرا سجدے میں چلے جاؤ سبحان ربی الاعلا و بحمد یہ کونسا ربی ہے وہی اللہ ہے یا اس ربی سے مراد کوئی اور ذات ہے تصویر کس کی اللہ کی ربی میں کس کی سجدے میں کس کی بی بی زہرہ کی تصویر میں تصویر کس کی جب کبھی تصویر ہے تو کس کی اللہ کی وہی اللہ جو رب ہے یا اللہ کوئی اور ہے اور ربی کوئی اور ہے بس معلوم ہوا رب ہونا بھی اللہ کی شان ہے اور اللہ ہونا بھی ربی کی شان ہے اس رب کو سمجھئے اب غور کیجئے قول کہہ دے رب یہ رب سے کس کو کہہ رہے ہو اپنے اللہ کو کہہ رہے ہو اے اللہ تُو میرا رب ہے ارحم ہما ان دونوں پہ رحم کر کن دونوں پہ ہاں ذرا اپنا ان کو بھی یاد کا دیجیے جن کا آپ پہ احسان ہے کن پہ رحم کر والدین پر زندہ ہوں تو رحم کر یا فوت ہو گئے ہوں تو رحم کر جی زندہ ہیں تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں رب برحم ہما یا نہیں کہہ سکتے فوت ہو گئے ہوں تو بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے فوت ہوئے ایک لاکھ سال گزر گیا ہو جی یہ تو ان سے ہماری بات ہو جائے گی نا جو کہتے ہیں نہ کوئی برزخ ہے نہ کوئی زندگی ہے کچھ بھی نہیں ہے کائے کے لئے والدین کو سواب بیجتے ہو ایک باس تو ان سے ہے ہم ان سے بھی باس میں نہیں الگتے ہیں وہ ما شاء اللہ ہے ما شاء اللہ ہے ان کو چھوڑو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رب برحمہما والدین کے حق میں اللہ آپ کو خود ارشاد فرما رہا ہے اصل میں تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا یہ دعا جو ہے دراصل کس کے لئے تھی حضرت ابراہیم خلیر اللہ کے لئے عورت ابراہیم خلیر اللہ نے بھی اسے مہمشہ مانگا اور پھر اللہ نے کسی کو قرآن بنا کر آپ کے لئے نازل کر دیا رسول اکرم بھی کہتے رہے مولا علی بھی کہتے رہے بی بی تاہرہ بھی کہتے نہیں پنج تن پاک کہتے رہے یہ دعائیں بارہ امام چودہ معصوم سارے مانگتے رہے کن کے لئے اپنے اپنے والدین کے آگے کمارب بیانی اب یہاں اشتباہ ہے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں رب بیانی جیسے یہ دونوں میرے رب ہیں معلوم ہو رہا ہے کہ عربی گریمر کہیں ٹوٹ گئی سرف ختم ہو گئی ناف ختم ہو گئی کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں اور بابا لفظ رب کی ساخت کو دیکھ اور رب بیانی کی ساخت کو دیکھ اب توجہ ہے میری الفاظ کی طرف رب ایک رے ہے اور دو بے ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یا نہیں رب یہ بے پہ شد ہے یا نہیں اور جس پہ شد ہوتی ہے وہ ایک حرف ہوتا ہے یا دو حرف دو حرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ کہتے ہیں راب اصل میں یہ کتنے حرف ہوئے تین کون کون سے رے بے اور بے دو بے عربی قیدے کے مطابق آپس میں ہو جاتی ہیں مدغم جب ادغام ہوتا ہے تو پھر شد لگتی ہے اندر میں وہ دو حرف ہوتے ہیں ظاہر میں وہ ایک نظر آتا ہے شد لگتی ہے تو دوبارہ دوسرے حرف کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہوتے وہ دو ہیں بس عربی قیدے کے مطابق دراصل رب کی جو ساخت ہے وہ تین حروف پر مشتمل ہے ایک را ایک با اور دوسری با کون کون سے حروف ہو گئے را با اور با ہماری سرائی کی ہماری اردو میں رے بے اور بے ٹھیک ہے عربی والے تو با بولتے ہیں ہم بے بولتے ہیں وہ را بولتے ہیں ہم رے بولتے ہیں یہ کوئی بات نہیں خیل ایک را ہو گئی پھر ایک با ہو گئی اور پھر ایک اور عربی میں یہ مادہ ہوتا ہے اسی سے پورے پھر اس کے مشتقات نکلتے ہیں اور پھر وہ ہزار ہاں الفاظ انہی تین حرفوں سے نکلتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آجائیے رب اللہ کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اس لیے کہ یہ کلاس لگ گئی ہے باوازِ بُلَمْ سَلَوَاتِ سَلَوَاتِ آجائی یہاں رے بے اور یہ ہے رے بے اور یہ جب بنیادی مصدر میں ہی فرق پڑ جائے گا معنی زمین و آسمان سے بدل جائے گا رے بے اور بے اس کا معنی اور ہے رے بے اور یہ اس کا معنی اور ہے اب یہ آپ کہیں گے نہیں جی وہ جو ہم ربی کہہ رہے تھے وہ کیا تھا تو جواب یہ ہے وہ یہ لفظ کی ساخت کا حصہ نہیں وہ یہ تکلم کی یہ ہے اصل میں تو لفظ رب ہے میرا رب کہتے ہو تو ربی کہہ دیتے ہو ہمارا رب کہتے ہو تو ربنا کہہ دیتے ہو خالی رب کہتے ہو تو رب پرانے مجید نے کیا کہا ہے الحمد للہ رب یہاں یہ ہے یہ ہے رے اور بے اور بے کے ساتھ یہ ہے کیوں نہیں اس لیے کہ اصل رب مراد ہے وہاں یہ والی بات نہیں ہے جہاں یہ ہوتی ہے وہاں معنی ہوتا ہے مربی وہاں معنی ہوتا ہے تربیت اور جو عربی دان لوگ بیٹھیں وہ سمجھتے ہیں رب با یو ربی تربیتن اور ہے رب با یربو رب بن اور ہے پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا ہوں آپ ماشاءاللہ اپنی انگلیس کے رحمت تو مجھ سے جاتا بہتر جانتے ہیں اور جب آپ کو ایک ہوتا ہے نا بس ایک درمیان میں ایک حرف بڑھ جاتا ہے تو معنی سے کہیں چلا جاتا ہے یہ جو یئر ہوتا ہے پتہ نہیں اس کا کہیں کیا معنی ہوتا ہے سپیلنگ ہوتے ہیں سپیلنگ بدلتے جاتے ہیں اور معنی میں تبدیلی آتی جاتی ہے یہاں بھی یہ سپیلنگ ہے اگر لفظ مرکب ہو را با اور با سے تو معنی اور ہے لفظ مرکب ہو را با اور یا سے تو معنی اور ہے تو یہ جو رب با یا ہے یہ یا کیوں ہے کیوں نہیں رب بانی رب بانی کیوں نہیں رب بیا کیوں ہے تو جواب یہی ہے کہ اصل واحد میں چونکہ یہ ہے جب اس کا تصنیہ آئے گا تو یہ رہے گی اور رب بیا یعنی جنہوں نے میری تربیت کی دو ہسنیوں نے ان پہ بھی رحم فرما کہ وہ میرے مربی رہے کب صغیرہ جب میں چھوٹا بچہ تھا اور یہ فرمائیے اللہ تمہارا بچپن میں رب ہوتا ہے یا ہمیشہ کا رب ہوتا ہے اللہ جو تمہارا رب ہے وہ فقط صغیر حالت میں رب ہے یا کبیر حالت میں بھی رب ہے ماں کے پیٹ میں بھی وہی رب ہے یا نہ باپ کی سلم میں بھی وہی رب ہے یا نہ رحم مادر میں وہی رب ہے سلم پدر میں بھی وہی رب ہے سلم اجداد میں بھی وہی رب ہے رب تو ہر حال میں رب ہے رب تو تبدیل نہیں ہوتا سارا کچھ رب کے اختیار میں ہے آدم سے لے کے تیرے باپ تک جن سلموں سے گزارا ہے تیرے رب نے تجھے گزارا ہے لہذا مانا کچھ اور ہے اور سمجھا کچھ اور جا رہا ہے اور یہ اشتباہات لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کی نظریات کے اوپر حملہ ہو رہا ہے لہذا میری اپیل ہے رب رب واحدہو لا شریک ہے اس کے رب ہونے میں نہ کوئی شریک تھا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی شریک ہوگا اب ذرا آخری جملہ جب قبر میں ہم آئیں گے اور نقیرین ہمارے پاس پہنچے گے تو ذرا تلقین کیا بتاتی ہے نقیرین ہم سے کیا پوچھیں گے جی بولو تیاری ہے یا بھی تیاری نہیں ہے قبر کے جوابات کی تیاری ہے یا نہیں حَلَنْ تَعْلَ الْأَحْدِ جب آپ کی روح نے پرواز کرنا تھا جسے آپ کہتے ہیں آخری سانس آخری سانس تک جو عقیدہ تھا اسی کو پکار کے کہہ رہے ہیں حَلَنْ تَعْلَ الْلَّهَدِ اللَّذِي فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ یعنی جس عقیدے پر تو ہم سے جدا ہوا یعنی تو موت کے دہانے پہ گیا اور تیری روح پرواز کر رہی تھی اس وقت جو تیرا عقیدہ تھا وہ اب بھی بھوئی ہے یا نہیں معلوم ہوا کہ بعد کو تبدیل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں آپ کو بھی دے دیتا ہوں اگر کوئی شخص اس عقیدے تشیع پر نہ ہو مرے تو اس عقیدے تشیع پر لیکن کوئی اس کی تلقین پڑھ دے محبت میں ناراض نہ ہونا کبھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں کہ باپ تو اپنے اس عقیدے پر ہوتا ہے بیٹا اس عقیدے پر ہوتا ہے باپ اس عقیدے پر فوت ہو جاتا ہے سارے جنگی بیٹا کہتا رہتا ہے عقیدہ یہ اپنا لو یہ حق ہے سچ ہے وہ نہیں مانتا وہ کہتا نہیں میں جس عقیدے پر ہوں ٹھیک ہوں اس عقیدے پر وہ فوت ہو جاتا ہے اب بیٹا بیچار آخر شفقت پدری اور محبت پدری کا شکار ہے تو کہتا ہے چلو یار کوئی تلقین تو پڑھ دوں پڑھ دی جاتی ہے کیا پڑھ دی جاتی ہے کہ ابھی آئیں گے تیرے پاس اتاک الملکان المقربان آئیں گے اور تجھ سے پوچھیں گے من ربک فقل فی جواب اہما اللہ جل جلالہ ربی پھر کہیں گے من نبی اک تو کہنا محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی پھر وہ پوچھیں گے من امام اک تو قل فی جواب اہما پھر یہ جواب تو آپ کو بڑا لمبا سنائے جاتا ہے علی بن عبی طالب امامی حسن بن علی امامی حسین بن علی امامی علی بن الحسین امامی ساری تلقین کی جاتی ہے خوب اللہ مسئلہ علیہ وآلہ وسلم خوب ماشاءاللہ تلقین ہو گئی تدفین ہو گئی اب آگئے اس بندے کے پاس نقی رہیں جس کے بارے میں میں مثال دے رہا ہوں کہ جس پہ اس کی روح پرواز کر گئی تھی جس عقیدے پہ وہ کچھ اور تھا اور جو عقیدہ اسے تلقین کیا گیا تھا وہ کچھ اور تھا اب نقی رہین آئیں گے وہ کون سا جواب دے گا ذرا میرے ساتھ ساتھ دیجئے خود ہی سوچی اور غور کیجئے وہ جو آخری سانس اور ہچکی جس عقیدے پہ لی تھی نقی رہین کو اسی کے مطابق جواب دے گا یا جو تلقین کی گئی ہے اس کے مطابق جواب دے گا میں آپ تھوڑا سا نرمی برتنا چاہتے ہیں نرمی برتنا چاہتے ہیں اببا جی ہے نا نہیں میرے دوست اختیار کی دنیا ہچکی کے بعد ختم پتہ نہیں میں نے لفظ پہنچ گیا یا نہیں اختیار کی دنیا حق کو اختیار کیا ہے یا باطل کو اختیار کیا ہے جو بھی تُو نے اختیار کرنا تھا آخری ہچکی تک تیرا اختیار تھا ہچکی سے پہلے اختیار ختم آخری ہچکی آگئی تُو موت کے دہانے میں اتر گیا اب تیرا اختیار ختم کب تک ختم ہمیشہ کے لیے ختم نقیر آئے نہ آئیں گے تو وہی چیز تیری زبان پہ آئے گی جو تیری کیسٹ میں ریکارڈ تھی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں میری یہ گفتگو کیسٹ میں ریکارڈ ہو رہی ہے میں اپنی گفتگو کے اختیار کے بعد کیسٹ کے کہوں یوں نہ کہے یوں کہے تو کیسٹ میرا کہنا مانے گی سیدھی میرا کہنا مانے گی کیوں اس لیے کہ اس کی تو ذمہ داری یہی ہے جو کچھ اس میں فیٹ کیا گیا تھا وہی جواب آئے گا تیرا عقیدہ تیرے اندر تیری موت سے پہلے جتنا فیٹ ہو چکا ہوگا جب نقیرہ نہ آئیں گے وہی جواب آئے گا اب کسی کا تجھے سکھلانا کوئی فائدہ نہ دے گا لہذا آپ نقیدہ کب تک صحیح رکھوں جی ممبر والے کا بھی فریضہ ہے سننے والے کا بھی فریضہ ہے عقیدے کو فٹبال نہیں بنانا چاہیے لوگوں کے ایمان سے کھیلنا اس سے بڑھ کر اور جرم کیا ہو سکتا ہے آپ سارے تشریف لاتے ہیں اپنا وقت لے کے آتے ہیں تو آپ کو ہم اگر صحیح عقیدے کی تلقین نہ کریں اور آپ کی مرضی کا عقیدہ آپ کو تلقین دیں تو یہ اور بات ہے کسی بندے کی مرضی کا نام عقیدہ نہیں ہے اس رب کے حکم کا نام عقیدہ ہے جس کی تلقین محمد وعال محمد نے کی ہے اور ہمارا تو شرف یہی ہے کہ ہم اپنا عقیدہ کس دروازے سے لیتے ہیں موازی برند شلوات موازی برند شلوات موازی برند شلوات موازی برند شلوات کربلہ کیا ہون روی